ای وی ایمز کو مشین کو رد کر کے وہاپس بیلٹ پیپر پہ ہی چناؤ کرائیں ای وی ایم کے مادیم سے چھویا ہے اے جیت کیا ہے بڑا بھشتہ چار اس دیش میں چناؤ کے اندر اگر کوئی ہے کوئی چیز ہے تو وہ الیکٹرول بونٹس کے مادیم سے ہے ریپرزنٹیشن امینڈمنٹ بل پر بولنے کا موقع دیا جو ہمارے ماننے صدر سے گوپال شیٹے جی نے یہاں رکھا ہے اتفاق سے آج ہی آپ نے مجھے انومتی دی کہ میں نے بھی پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے ایک پرائیویٹ میمبر بل انٹروڈیوز کیا ہے جو ای وی ایم سے جو چناؤ ہوتا ہے اس کو بدل کر کے وہاپس بیلٹ سے چناؤ کرائے جائے یہ میں نے آج ہی آپ نے مجھے انومتی دی بل انٹروڈیوز کرنے کے لیے سباپتی مہد ہے آپ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کریں ڈیجیٹل ورلڈ ہو گیا ہے اسی ڈیجیٹل ورلڈ کی جو کنٹریز ہیں جہاں پر زیادہ ڈیجیٹائزیشن ہے ہم سے زیادہ آگے ہیں وکشت دیش ہیں ان سب نے ای وی ایمز کو مشین کو رد کر کے وہاپس بیلٹ پیپر پہ ہی چناؤ کرائے جا رہے ہیں اور جنتہ کا وشواس کیونکہ اٹھ رہا ہے بار بار ای وی ایمز کے ذریعے سے جو چناؤ ہوتے ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں شک ہو رہا ہے اس لیے اس میں امنمنٹ کرنے کی بہت ہی آوش شکتہ ہے میں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سباپتی مہدے کی ہمارا دیش ملٹی پارٹی ڈیموکریسی ہے جو سمیدھان کے نرماتہ تھے بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر ان کے ساتھی بڑی سوچ سمجھ کے ہم نے یہ سنسدے پرنالی ان لوگوں نے اس دیش کو دی ہے اب ملٹی پارٹی ڈیموکریسی میں کیا ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے دو دن سے جس طریقے سے میڈیا میں چل رہا ہے گجرات کے ریزلٹ آنے کے بعد کل سے کیسا میڈیا میں چل رہا ہے کہ پورا ایک پارٹی نے سویپ کر دیا پورے دیش میں جیسے کوئی دوسری پارٹی ہے ہی نہیں کوئی نیتہ ہے ہی نہیں ارے تین جگہ آپ کی سرکاریں تھیں گجرات میں بھی آپ کی سرکار تھی ہیمارچل پردیش میں بھی آپ کی سرکار تھی اور دلی کورپریشن میں بھی آپ کی سرکار تھی دو جگہ آپ ہارے ایک جگہ آپ جیتے لیکن نیریٹیو ایسا آپ بنا رہے ہیں کہ دیش میں وپکش بچا ہی نہیں ہے تو یہ جو ہے میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے سواپتی مہدے میں آپ کے آمادیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہیں دیکھیں یہ ٹریجری بینچز کے لوگ کیا بیماری ہے مطلب ان کے ایجنڈے کو جب میں ایکسپوس کرنے کھنا ہوتا ہوں تب ہی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اب کیا کریں سواپتی مہدے میں یہ آپ سے اگر میں کہوں اگر میں یہ کہہ دوں تو بات بہت ہلکی ہو جائے گی کہ آپ کی ساجش یہ کہنے ایوی ایم کے بعد جب سے چھویا کہیں ایسا تو نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بیچ بیچ میں ایک ایک جگہ جتاتے رہو بتاتے رہو اور اصلی جو ہے ملائی کاٹنے کا جب موقع آئے تو آپ آتے رہو تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سواپتی مہدے میں آپ کے مہادیم سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو چناؤ صدہار کا کارکہ وہ ہونا چاہیے اب کیا ہم نے دیکھا الیکٹرال بانڈز الیکٹرال بانڈز کے مہادیم سے بھئی الیکٹرال بانڈز سب سے بڑا بھرشتہ چار اس دیش میں چناؤ کے اندر اگر کوئی ہے کوئی چیز ہے تو وہ الیکٹرال بانڈز کے مہادیم سے ہے سواپتی مہدے کہ اس پارٹی کو کتنا چندہ کارپریٹ ہاؤزز دیتے ہیں کتنا چندہ الیکٹرال بانڈز کے مہادیم سے ملتا ہے کتنا چندہ ملتا ہے یہ چوری کا راستہ ہم نے یہاں سے نکال کر دی تھی سب سے پہلے اگر چناؤ صدہار پیپل رپریزنٹیٹ چن ایکٹ میں امنڈمنٹ ہونا چاہیے اور دیکھئے بڑے فائننس بل کے مہادیم سے لائے تھے آپ کی سرکار الیکٹرال بانڈز کو کمال ہے آپ چناؤ صدہار کی بات نہیں کر رہے آپ جو ہے کہہ رہے ہوں ون پارٹی رول دیش میں رہے اس لیے اس طریقے قابل اور سباپتی مہدے میں تو آپ سے اور کہنا چاہوں گا پرائیویٹ ممبر کا انڈیویجول ممبر کا ایک منٹ